قرآن کسینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چھے روپے تلاوت کا ایک نور سجائیں گے لقمان کا یہ دوسرا رکو ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو نئی بات سکھنے کو ملے گی لہٰذا ویڈیو کو این تک دیکھیں ذرا بھی اسکیپ نہ کریں اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِزُهُ وَيَبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر توکیوں پر کچھ نشانی بنی ہوئی ہے اس کا مننگ ہوتا ہے کہ آپ ادھر یا ادھر دیکھ لیجئے سائیڈ میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا رہے گا یہ ہم کو اشارہ کرتا ہے تو اب یہاں پر ہم سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ڈیزائن بنی ہوئی ہے اور ڈیزائن کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے اب یہاں پر بلکل صاف دیکھ نہیں رہا کیا لکھا ہوا ہے کیونکہ ملا ملا کر لکھا ہوا ہے یہاں پر تو یہاں پر اگر آپ اپنے قرآن پاک میں دیکھیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا رہے گا وَقْفُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو پڑھ رہے تھے تو یہاں پر وقف کیا تھا تو وہی نشانی یہاں پر لکھی ہوئی ہے تو جہاں پر بھی اس طرح کا وقف آوے یعنی وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر ہمیں روک جانا ہے ہمیں بھی وقف کرنا ہے ہمیں امید ہے کہ شاید یہ بات آپ کو نئی جاننے کو ملی ہوگی کومنٹ میں ہمیں جرور بتائے تاکہ ہماری حمد افضائی ہو یہ سورہ جو ہے بہت ہی پیاری سورہ ہے حضرت لکمان اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا کہ بے شک شیر کا بڑا ظلم ہے لظلم عظیم اس سورے میں شوٹ شوٹ انداز میں بہت ہی اچھی نصیتیں ملے گی آپ اس سورے کا ترجمہ جرور پڑھیں وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكِ اِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهْدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر زاکی نشانی ویسے تو ملا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے لیکن یہاں پر ہماری سانس توٹ رہی تھی اس وجہ سے ہم روک گئے اگر آپ پورا پڑھ سکتے ہیں تو بالکل پڑھئے ملا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يَا بُنَيَّا قِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ یہاں پر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے يَا بُنَيَّا اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کر اَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ بَلَائِكَ حُکم کیا کر وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور بُرَائِي سے روکا کر یعنی جس طرح بلائی کا حکم کرنا یہ دینی فریضہ ہے اسی طرح گلت بات کو ہوتے ہوئے اس کو روکنا یہ بھی ہمارا دینی فریضہ ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ اور تو سبر کر اس مسئبت پر جو تجھے پہنچے یعنی تیرے پر پہنچنے والی مسئبت پر سبر کر اِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے بہت ہی پیارا ترجمہ ہے کسی بھی مترجم قرآن پاک سے آپ ضرور اس کا ترجمہ پڑھئے اِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ وَقَصِدْ فِي مَشْئِكَ وَغْضُزْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ صدق اللہ العظیم یہاں پر دیان سے پڑھنا ہے لَصَوْ سِن نہیں پڑھنا ہے لَصَوْ سود پڑھنا ہے لَصَوْتُ الْحَمِيرِ أَسْوَاتِ الحمدللہ ہم نے اکیس میں پارے کے گیارہ رکو یہاں تک مکمل کر دئیے آج کی رکو میں ہم نے آٹھ آیتیں پڑھی ہے اور سورہ لکمان کے یہاں تک دو رکو مکمل ہوئے ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے اور سواب جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے انشاءاللہ آپ کو سواب ملتا رہے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ